دہشتگرد ملک بھارت کے دہشتگردی کے خلاف رونے دھونے کہا کہ دہشتگردوں سے ہمیں خطرہ ہے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے برکس اجلاس کے موقع پر رونہ دھونہ شروع کر دیا کہا کہ بھارت کو دہشتگردی سے خطرہ ہے اور بھارت چاہتا ہے کہ برکس کے پلیٹ فارم سے اس کے خلاف کاروائی کی جائے موڈی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ برکس اس معاملے کو سنجیزگی سے لیتے ہوئے بھارتی حفاظت کے لیے احتمام کرے یاد رہے کہ برکس کے اس اجلاس میں روس، چین، برازیل اور ساؤس افریقہ شامل ہوتے ہیں جبکہ اس اجلاس میں ان ممالک کے صدور بھی شامل تھے اجلاس ورچول طور پر منقفت کیا گیا یہ وعدہ رہے کہ بھارت کو عالمی سطح پر دہشتگرد ملک ریکلیر کیا جا چکا ہے بھارتی بینک منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے اور اس پیسے کو دہشتگردوں کی مالی معاونت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عالمی مالیاتی دارے کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت کے بڑے بینک منی لانڈرنگ کے کالے دھندے میں ملوث رہے اس پیسے کو عالمی سطح پر مختلف مالک میں دہشتگردوں کی مالی معاونت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی گزشتہ ہفتے ایک پریس کانفرنس کے دوران بھارتی ریاستی دہشتگردی کے تمام ثبوت میڈیا کے سامنے پیش کر دی ہے جس کو عالمی میڈیا نے بھی بھرپور کوریش دی بھارتی سفیر مختلف مالک میں پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے ایجنٹس کے طور پر کام کرتے رہے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ اپی ایس حملے کے بعد افغانستان میں بھارتی سفیر نے بھارت ایمبیسی سے شاباز حاصل کی جبکہ اس پریس کانفرنس میں بھارتی ایجنٹس کی ریکارڈڈ کال بھی میڈیا کے سامنے پیش کر دی گئیں پاکستان تمام عالمی فورمز پر بھی یہ ثبوت پیش کرنے والا ہے تاکہ بھارت کا دہشت گزانہ مکروح چیرہ سب کے سامنے لائے جا سکے موسیقی